وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ کہ جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں کیلیتا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وضو نہیں ہے دیکھئے سنن ابن ماجہ حدیث رقم تین سو ستی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا توضعوا بسم اللہ یعنی تم سب وضو کرو تو بسم اللہ کہلیا کرو دیکھئے سنن نسائی حدیث رقم اٹھتر صحیب نے خزیمہ حدیث رقم ایک سو چمپالیس وضو کے بعد کی دعائیں پہلی دعا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ اوٹوں کی دیکھ بھال تھی چنانچہ ان کے چلانے کی میری باری آئی تو میں انہیں شام کو واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ کھڑے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے میں رسول اللہ کے کلمات سن پایا آپ فرما رہے تھے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز اس حال میں ادا کرے کہ اس کا دل اور چہرہ نماز کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی یہ کلمات سن کر میں نے کہا یہ کتنے شاندار کلمات ہیں تو اچانک میرے سامنے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلی بات اس سے بھی امدہ تھی میں نے دیکھا تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا لگتا ہے تم ابھی آئے ہو رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلے ہیں ان کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں تو ایسے شخص کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے دیکھئے سور نبی دعوت حدیث رقم ایک سو انتر نیس صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چوتیس وضو کے بعد کی جانے والی دوسری دعا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور یہ کلمات کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروک واتوب الیک پاک ہے آپ اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو ایسے شخص کے لیے ایک رقہ لکھا جاتا ہے پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ مہر قیامت کے دن توڑی جائے گی دیکھئے سنن نسائی الكبرہ اور عمل اليوم واللیلہ لابن السنی حدیث رقم اسی اور طبرانی فی الاؤسط حدیث رقم ایک ہزار پانچ سو گیارہ اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث رقم انتیس ہزار آٹھ سو چوراسی موسیقی موسیقی